بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب ناظرین بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ ایسے انکشافات ہیں کچھ ایسی خبریں ہیں جو ابھی تک شاید آپ لوگوں کے پاس نہیں پہنچی ہوں گی کور کمانڈر کانفرنس ہنگامی طور پر ہوئی اس کے بعد بیک اپ ہوا آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دینا بھی یاد نہیں رہا ہونے حالانکہ ہر مہینے ہوتی اب ہنگامی طور پر کرنے بڑے فیصلے بظاہر جنرل باجوال ودائی ملاقاتیں کرے کور کمانڈر کانفرنس میں عمران خان کے ساتھ جو محاذ آرائی اس سے بھی منع کیا گیا پھر عمران خان کو صحتیابی کا پیغام بھی بجوانے کی بات ہوئی لیکن دوسری طرف لندن لاہور میں بہت بڑی گیم چل رہی ہے اور پنڈی میں اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت دو گروپ سامنے آ چکے ہیں معاملات ان دونوں گروپوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے بہت بڑا انتشار بننے جا رہے ہیں یہ دو گروپ کون سے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آرمی چیف واقعی جا رہے ہیں یا نہیں ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی پھر ان کی تقرری کے حوالے سے جو پاکستان کا بنیاد سے آنے سے کے بعد اب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے شہباز شریف نواز شریف کی جو میٹنگ لندن میں ہوئے اس میں کیا تیپ آیا گیا وہ خبریں بھی اب ساری باہر آ چکی ہیں عرشہ شریف کی جو ابھی رپورٹ کل سامنے آئی اس رپورٹ کو لانے کا مقصد کیا تھا صحافی اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کینیا اسلامباد کا کیا گٹ جوڑ ہے ان تمام باتوں پر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں پوری ویڈیو کو آپ اپنا قیمتی وقت ضرور دیں اسٹیبلشمنٹ میں گروپ بن چکے ہیں یہ گروپ آپ کو پتا ہے نواز شریف آصف زرداری مولانا صاحب اور امپورٹڈ حکومت امریکہ کے حمایتی اور دوسرا جو گروپ ہے اور اس سے اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جسے نظر آتا اس گروپوں کے ملک کے ساتھ زیارتی ہے ایک شخص اپنی زد اور انہ بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے پر چلتے ہو اس ملک کا ستیہ ناس کر رہے ہیں اس لیے یہ معاملہ اس نحج تک پہنچ چکے ہیں ایک امران خان کا حمایتی گروپ ہے اور یہ وہی گروپ ہے جس نے امران خان کو میجر جنرل فیصل نصیر کا برگیڈیر فہیم کا اور برگیڈیر راشد کا تمام لوگوں کے نام بتائے اب ظاہر ہے سارے اشارے جنرل فیصل کی طرف جاتے ہیں جنہوں نے بلا شبہ ان لوگوں نے اس پردے کے پیچھے تو کر دیا لیکن انگریزی کا ایک محورہ ہے کہ ونس اسپائی ماسٹر اولویس اسپائی ماسٹر اب اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اپنی باد بنوانا چاہتی ہے کمر باجوا صاحب کسی صورت میں ریٹائر نہیں ہونا چاہتے دو اور نون لیگ نیا چیف اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں تین اور امران خان صاف شفاف الیکشن کروا کے عوام کی حمایت سے حکومت بنا کر ملک کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ فوج کو جمہوری نظام کے اندر رکھنا تو یہ چار چیزیں ہیں اب شہباز شریف لندن پہنچے وہاں پر انہیں باقاعدہ طور پر حکم دیا حکم ملا نواز شریف کا کہہ اسمبلیاں تحلیل کریں لیکن اس سے پہلے آپ نے کلنم بھی مدد کے لیے نگران حکومت بنا نہیں اور اس میں آپ امران خان سے بات بھی کریں بے شک اور یہ بتائیں کہ ہم اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کو بیرکس میں ہمیشہ کے لیے بھیج سکتے ہیں لیکن ان کی بہت بڑی گیم ہے بیک ڈور گفتگو میں تیزی آتی جا رہی ہے کیونکہ جو جو انتخابات کی بات چل لی ہے اب اس وقت سب سے دا پریشر جنرل باجوہ پر ڈیویلپ ہے اور یہ پریشر ان کے آپ کو پتا ہے اپنے جو اسٹیبلشمنٹ کا دوسلا گروپ ہے اس کی طرف سے جو امران خان کے حمایتی ہیں اور اس بات کا بڑا امکان ہے کہ نئے انتخاب کی تاریخ ضرور آئے لیکن یہ آرمی چیف کے نام کے اعلان کے بعد آئے گی اب پہلے یہاں پر معاملات پھاس چکے ہیں ان دونوں گروپوں کی اب آپس میں جو چپکلش ہے اس کے رتیجے میں دیکھیں پہلے پرویز رشید کی ویڈیو لیک ہوئی پھر اس کے فوراں بعد امران خان کی ایک بڑی اہم ٹویٹ آئی جس کا میں آگے چال کے آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے فوراں بعد پھر ارشد شریف کی پوسٹ مارٹنم ریپورٹ اور وہ بھی ایک ایسے صحافی سے جو اسٹیبلشمنٹ کا پالا ہوا ایک پالتو ہے جس کی ہمدردی محبت وفاداری نواز شریف عاصف زرداری کے ساتھ ہے اور ادھاکاری تو ویسی اس کے خون میں شامل ہے لیکن سب سے پہلے جو میں آپ کو اہم بات بتاتا ہوں وہ جرنل باجوہ صاحب کی توسی کے متعلق ہے اور اس پر یہ لوگ عمران خان کا بار بار حوالہ دے رہے تھے کسی خان صاحب نے خود کہا تھا کہ توسی کوئی مسئلہ نہیں حالانکہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ نیا آرمی چیف نہیں حکومت لگائے اس وقت یہ کام کر سکتے ہیں اس وقت تک کرتے رہیں لیکن اتنے لمبے عرصے کے لیے مطلق الانان ملکہ نہیں بنا سکتے ان کا منصوبہ یہ ہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا جو مارچ تک کلیں اور اسمبلیاں پھر تحلیل کریں نگران حکومت لائیں جو عمران خان کا راستہ رکھے الیکشن میں ہیرہ پھیری کریں اور سب سے بڑھ کر وہ جرنیل لگائے جائیں جو عمران خان کے مخالف ہوں اور اس میں دو سرے فیرست ہیں ایک جرنرل محمد آمیر اور دوسرے جرنرل آسم منیر باقی لوگوں کا جرنرل اطراب ازباس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ امریکہ کے ہیں کافی کروز لیکن پاکستان کے درونی سیاست میں فیلال ان کا کوئی اتنا بڑا کردار سامنے نہیں اور جرنرل فیض وہ آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ کھڑے ہیں اب جرنرل نومان واحد جرنرل ہے جو اس وقت سے آپ نیوٹرل کہہ سکتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ میں اب آپ کو پتا ہے اس وقت یہ مسئلہ کیوں بنا کہ واشنگٹن میں آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے خبر آئی جس میں گئے انہوں نے کہا جی میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں وہاں بات کی وہاں پر امبیسی میں بات ہوئی اب وجات خان بڑا زبا زبا صافی میرا پاکستان میں تیسرے نمبر گپ سندیدہ اس نے کہا کہ کچھ کنفرمیشن اسے ملی کہ ریٹائرمنٹ کی ایسی کوئی بات بلکہ ایسا کوئی لنچ ہی نہیں ہوا اس دن شیڈول میں تھا ہی نہیں اب چھوٹا سا ایک ناشتہ تھا جس میں جنرل باجوہ آئی نہیں اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بات جب ان پانچ جنرلوں تک پہنچی جو سارے کے سارے دیکھیں خواب دیکھ رہے آرمی چیف بننے کے اب ان کے اندر پھر ناراضگی کی ایک بہت بڑی لہر دوڑ گئی پھر انہیں جنرل یہیہ خان بھی یاد آیا عیوب خان بھی یاد آیا کہ اسے کس طرح نکالا گیا کسی کو کالر سے پکڑا گیا کسی کو تھپڑ مار کے سومنگ پور میں گرائیا گیا یہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے جب کوئی جنرل نہیں جانا چاہتا تو اسے یہ لوگ خود کیسے نکالتے ہیں یہ بھی ایک پورا طریقہ واردات ہے جو عام آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آنا بیس تیس سال بعد ہمیں پہ چلتا ہے اب اس وجہ سے انہیں ہٹا کر حکومت ایک نیا آرمی چیف یہ خود تو کہیں گے نہیں کہ جی میں جا رہا ہوں چھ سال کے بعد ایسے تو ہوتا نہیں ورنہ ان کے پاس تو بڑا آسان راستہ ہے یہ تمام گندگی ختم کرے یہ کہتے ہیں نہیں میں گندگی ختم کرنے ہوں یہ تجربات مذاکرات تجزیات جو ہم سارے کہہ رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائے اگر یہ کل کہہ دیں کہ میں یہ نیا نام ہے بھائی اور میں جا رہا ہوں فلاں تاری کو لیکن جب کور کمانڈر کانفرنس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ گروپ جو نوازشی صاحب کے ساتھ ہے انہوں نے رانہ سنواللہ کے ساتھ مل کر پھر یہ گیم کی ارشد شریف فلی جو آپ کو نظر آئیے کل اور پھر کار جی یہ سب کچھ ایجنسیوں نے کی ہے اچھا اسٹیبلشمنٹ کو جو دوسرا عمران خان کا مخالف گروپ ہے اس کی اس کی صرف ای ایس آئی کے وہ لوگ کے وہ کمان میں ہے جو اس پورے ڈرامے کے کردار آپ کو پتا ہے انہیں پتا ہے اب ایک طرف جنرل ندیم انجوم جو ہی عمران خان کی ٹویٹ آتی ہے اس بندے کا منام اس لئے رہا ہوں کہ عمران خان نے بھی کانٹرول لوں میں بیٹھ ہوا مانیٹر کر رہا تھا شریف جو اس کی پوسمارٹر رپورٹ کو لیگ کروایا گیا اس کے بعد یہ بتا رہا تھا ساری ان کو انفرمیشن کہ میجر جنرل نصیر اس منصوبے کے نگران بریگیڈی راشد اور بریگیڈی فہیم ان کے ساتھ ساتھ تھے اور ان کے ہیڈ جنرل ندیم انجوم یہ نام سارے سامنے تھے میں آخر آپ کو کافی دفعہ وی لوگز میں بتا چکا ہوں عمران خان نے جب یہ ٹویٹ کی تو وہاں پر جہاں پر ایک ملک میں ایف آئی آر تک درج نہیں ہو سکتی مقبول ترین لیڈر پر میڈیا پر عرشت شریف کی شہادت کی خبر نہیں چلائی جا سکتی تھی اور وہ صحافی جو اپنی مرضی سے عمران خان کی ایک ٹویٹ نہیں کر سکتا تھا اسی ملک میں اسی میڈیا پر اسی صحافی سے جو بقیدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم کا ان کے ہینڈلرز کا ان کے سہولت کارک ایک ماؤت پیس بنا رہا اس نے نہ صرف رپورٹ دی بلکہ یہ رپورٹ لیگ کروانے کی شہید عرشت شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کہ اس کی والدہ کو نہیں دی گئی حالانکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دی ہوئی یہ رپورٹ انہیں ٹی وی پہ چلا دی اس میں دیکھیں تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد عرشت شریف کو شہید کیا گیا تین انگلیوں کے ناخن کھینچے گئے دو انگلیاں توڑ دی گئیں کلائی کے اوپر زخموں کے نشان تشدد کے نشان صاحب نظر آ رہے ہیں اور پوائنٹ بلینک سے گولی ہیں ہمارے انتہائی قریب سے اچھا آپ نے بہت ساری لوگ دیکھ سب لوگوں نے دیکھ میں نے آپ کوئی باتیں بتا چکے ہوں عرشت شریف کے بارے بہت ساری اب قانون کے مطابق پوست مارٹم کی کافی پہلے فیملی کو ملتی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی یہ دو گروپ جو اس وقت لڑنے ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کو چکے بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع انہوں نے یہ رپورٹ کامران شاہد کو فراہم کی وہ اس بلیک میلنگ کا حصہ منع اس کو کس نے بتایا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے اس رپورٹ نے جس نے ایک دفعہ پھر دل چیر کے رکھ دیا بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ عرشہ شریف کے غم کو لوگ برداشت کر رہے تھے ایک دفعہ پھر وہی پرانی تیس سال ولی امکیوم یا گوانتانا موبے کا تشدد عرشہ شریف کی بیوان نے بات کی ہے کہ میں وہ بزدل نہیں تھا وہ اس بلک سے اس لیے نہیں کیا کہ ڈر کے اپنی اسے اپنی عزت عزیز تھی وہ نہیں چاہتا اسے ننگا کریں اسے ڈر ننگا ہونے سے لگتا ہے یہ بغیرت لوگ ہیں کہ ان کے اندر یقین کے انہیں غصہ ہے انہیں اگر خطرہ ہوتا اسے مار دیتے تشدد کی وجہ کیا بنی مسئلہ یہ ہے کہ عرشہ شریف واقعی پاکستان کی صحافت کے ایک یونیورسٹی ہے تھا مطلب اس کے پاس علم بھی تھا اور اس کے پاس ان کے بہت سارے رازوں کا خزانہ بھی تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کے ریجیم چینج آپریشن میں سب سے زیادہ قریب سے دیکھنے والا عمران خان کے بعد بندہ یہ تھا جسے سب کچھ پتا تھا یہ لوگ درتے تھے وہ کتاب لکھے گا ساری کی ساری باتیں جو وہ ہم کو نہیں پتا چلتی اور دیکھیں اس کی شہادت نے ہم جیسے لوگوں کو حصلہ دیا اب ہم وہی باتیں آپ کو وی لاؤکس میں بتا دیتے ہیں جو اس نے لکھنی تھی کتاب تو یہ لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں یہ اس قدر وحشی ہیں ان لوگوں ورنہ کینیا کے ساتھ رشت شیر کی کیا دشمنی ہے اس کے دشمن تو صرف دو تھے ایک حکومت پاکستان دوسرے ان کے ہنڈلر سہولتکار ان کی کوشش تھی وہ سارے راز اس سے لے لیں جو کچھ انہوں نے حاصل کر بھی لی ہے کچھ ان میں ناکامی ہوئی تین گھنٹے بعد ترین تشدد ہوا اور مجھے یقین ہے کہ دیکھیں پولیس کا وہ قتل کا دعویہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کافی دفعہ پہلے دن سے ہی میں کہہ رہا ہے یہ سو فی سے جھوٹ ثابت ہو اب لوگ یہ سوال پوچھیں کہ یہ رپورٹ کسی اور صحافی سے آمد میر شرازی ان لوگوں سے اسمہ شرازی دنیا نہیں اس کیس آنکر کو کیوں چنا گیا تو یاد رکھیں یہ وہ شخص ہے جس نے نواز شریف اور عاصف زرداری کی تمام کرپشن کیسز معاف کروانے کے لیے عمران خان کے پاس کیا اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کا جس پر ان نے کہا عمران خان صاحب معاف کریں مٹی پائیں آگے چلیں عمران خان نے اسے کہا تھا یہ پیسہ میرے باپ کا تو نہیں عوام کا تم دو ٹکے کے انکر یہاں ان کے وکیل بن کر رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی کچھ غیرت کرو پھر یہ ادھاکار وہاں سے بھاگا گا اسی لئے اس کا چناؤ کیا گیا یہ معاملہ اس لئے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس مجرم کا انہوں نے بیبیان ریکارڈ کروا کے بتایا تاکہ کیس خراب ہو اسی طرح یہ رپورٹ میڈیا پر شیعہ کر انہوں نے عرشت شریف کا کیس خراب کرنے کی کوشش کی جہاں میڈیا میں عمران خان کے لفظ بولنے نہیں دیتے عرشت شریف کی ایسی رپورٹ چلنے دے سکتے تھے وہ یہ ایک گروپ نے دوسرے گروپ کو بلیک میل کرنے کے لئے استعمال کی یہ رپورٹ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے بلکل سیدھا سا آرمی چیف کون بنے گا نئی حکومت کون بنائے گا نگران حکومت میں کون لوگ ہوں گے اس ملک کو گدوں کی طرح نوچے گا خسوٹے گا کون آپ حیران نہ ہو یہ اقتدار کی خاطر دیکھیں اورنگزیب نے اپنے بیٹے دارشکو کی آنکھیں نکلوا دیں تھی بھائیوں نے بھائیوں کو مارا ہوئے ادھر تو باجوہ صاحب چھے سال کے اقتدار کو چھوڑنے کو تیار نہیں اس میں کیا ہنانگی کی بات ہے اس اینکر کے پروگرام اور پھر پرویز رشید کی ویڈیو یہ اسی طرح نون لیگ نے شروع میں حکومت پکڑی درگے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے انہوں نے ان کے کیس کھولے تھے آپ کو یاد ہوگا بلیک میل کیا اب دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ آپ اس میں لڑ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ لڑائی دو حصوں میں بڑھ چکی ہے انہوں نے بڑے طریقے سے یہ ڈراما رچایا کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈال رہی ہے تو یہ باقی سارے لوگ شروع ہو گئے دیکھیں آپ سوچا جائے تو فائدہ کس کو ہمدردیاں کس سے آ رہی ہیں گالیاں کس کو پڑھ رہی ہیں آپ دیکھیں آپ کو ساری بات سمجھا جائے گی اور نون لیگ نواز شریف صاحب کے پاس شباز شریف اتنا دل گردہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کریں اور یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے یہ لوگ ان کے اپنے مفاد اور سیلیکشن ہے گروپنگ ہے باقیدہ طور پر آئیے سائی میں چل رہی ہے دنیا کی نمبر وان ایجنسی کے اندر اس وقت تین چار گروپ بنے ہوئے باقیدہ طور پر ایک نون لیگ کی حمایت مولا گروپ ہے جو یہ رپورٹ سامنے لے آیا کیونکہ عمران خان نے ٹویٹ کر دی تھی معاملہ یہاں سے خراب ہو عمران خان سے نہیں چوڑ سکتے کیونکہ یہ تو ایک معاملہ کلیر ہوگا کہ جہاں تشدد ہوا صاف ظاہر ہے کہ یہ انا کی خاطر اپنا غصہ تھا یہ راز نکلوانے تھے یہ تشدد اس وجہ سے آپ رپورٹ دیکھ لیں شہادت سے تین گھنٹے پہلے اچھا اسی شام مغادی میں وقار کے فارم ہاؤس پر یہ دینر کرنے گئے تھے اور دو تین گھنٹے پہلے تشدد ہوا پھر اس کے بعد بھی ہوش کر کے گاڑی میں ڈال کے یہ لائے اور پوائنٹ بلینک پر مارا مطلب یہ واردات پہلے کر چکے تھے اس طرح گولیاں ماریں گے پھر شہادت کا آپ کو دیکھیں کہ جگہ اور اس فارم ہاؤس کا فاصلہ تقریباً پندرہ کلومیٹر ہے گاڑی میں اس وقار کا بھائی خورم موجود تھا یہ جو اینکر نے رپورٹ جو انہوں نے دیئے یہ لیک کی ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں خود یہ ملزم کا کار خورم کا اور اس کا ان کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کار دونوں قاتلیں اس کو جوڑا جائے کیس یہاں ختم کر دیں یا پھر خورم کا تعلق سلمان اقبال سے جوڑ دیں اور سلمان اقبال کے عمران وہاں سے جوڑ دیں واردات دونوں بھائیوں پہ ڈالیں معاملہ یہیں ختم ہو جائے ان کی جان چھوڑ جائے پہلے یہ لوگ بغیرت کہتے رہے حادث ہے ٹی وی آپ کو یاد ہوگا اگلے دنوں نے بیان بدل کر کہا تھا کہ نہیں جی قتل ہوا ہے پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے پھر کہتے ہیں نہیں جی غلط شناک سے ہوا ہے جی مسٹیکن آئیڈنٹی ہے پھر دو ڈی جی آئی ایس ایک آئی ایس پی آر ایک آئی ایس آئیو دونوں پریس کانفرنس آگ تقریباً انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ جی کینیا پولیس نے مسٹیکن آئیڈنٹی کرا بندہ انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش ہے کہ یہی ساتھ چاہ مان لیں پھر ان کے پالتوں نے ایک نئی کہانی کھول دی تشہدد ہوا پلاس سے کھینچے ہوئے انگلیوں سے ٹوٹے ناخرن گولی ہیں یہ اب دیکھیں یہ ساری باتیں اب یہ دھمکیاں دارا ملیں گی ساروں کو ہی ملیں گی خیر تو کیا کرے پھر نواز شریف کے دیکھیں تحقیقات کے لئے فل بینچ شیباز شریف نے بنانے کی کوشش بلندر مارا لیکن ساتھ سے جب میجر جنرل نصیر فیصل نصیر کا فون آیا اس نے کہا یہ بکواز جتنی کہیں اتنی کیا کرو آپ دو قدم آگے چلے جاتے ہو تو وہ خط و قدابت شروع ہوگی چیف جسٹر کو خط لکھا ہے فل بینچ کی بات کی تھی نا پھر سارا کچھ بدلہ انہوں نے فورا سوال جو انہوں نے رکھے وہ سوال یہ نہیں سوال تو یہ دھمکیاں کس نے دین سولہ ایف آئی آرے کس نے پریشر کس نے ڈلوایا دبائی سے کس نے نکلوایا یہ پتہ کروائیں وہ یہ پتہ کروانے کی بجائے انہوں نے وہی سوال جو سب کو پتا ہے پوچھ رہے ساری بار دعاتیں یہ آپ لوگ کی محبت کا شکریہ آپ لوگ کے پیغاماتیں لیکن کیا کریں یہی باتیں عرشت چیز نے کتاب میں لکھنی تھی آپ کو وی لاغ میں بتا رہے ہیں اب نہ خاص کار لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازہ اللہ حافظ